مرزبان چیما آج کی اس ویڈیو میں جو بننے والے مین بولی ورڈز ہیں اس کا بارہ میں بتاؤں گا جو اوورال لہور سمارٹ میں ڈیویلپنٹ ہوئی ہے اس حوالے سے بتاؤں گا اور نمبر تری جو لہور سمارٹی میں جن بلوکس کا پوزیشن آفر ہویا ہے اس کے حوالے سے موسٹی لوگ پہلے ہی جانتے ہیں لیکن میں ڈیٹیل سے ایکسپلین کر رہی کوش کروں گا کہ اوورال لہور سمارٹی میں اس بلوک کے پوزیشن کے بعد اور اوورال جتنا انفرسٹیکچر دیویلپنٹ ہو رہا ہے اور سوسائٹی نے نیکسٹ بیلوٹنگ کب اناؤنس کی ہے اس حوالے سے بھی اس ویڈیو میں ذکر کروں گا تاکہ میمبرز کو جن کا نام بیلوٹنگ میں نہیں آسکا فرسٹ اٹمٹ میں جنہوں نے ہندر پرسنٹ ڈیوز کلیر نہیں کیا تھے ان کو بھی اپڈیٹ مل سکے اور جن میمبرز نے بھی انسولمنٹ پلوپرٹی بائے کر رکھی ہے ریسنٹ لی بائے کی ہے ان کو بھی اپڈیٹ مل سکے کہ لاہور سمارٹی میں سب ڈیویلپنٹ کا سٹیٹس کیا ہے اس وقت میں اوورسیز پرائیم سیکٹر اے کے سامنے جو روڈ ہے جس کی ویٹ تھا ہندرڈ فیٹ اس پر کھڑا ہوں اور اس روڈ سے آپ کو ڈریکٹ لی نظر آتا ہے لاہور اسٹن بائی پاس یا لاہور رنگ روڈ کے نام سے جو پورا لاہور کا ایکسس پوائنٹ ہے یعنی اگر آپ کسی بھی سائٹ سے آ رہے ہیں if you're coming from فیصلہ باد اور یہاں بھی ایم ٹو موٹر وے کی کسی بھی سائٹ سے آ رہے ہیں تو آپ نے اسی اسٹن بائی پاس کو استعمال کرتا ہے لاہور میں داخل ہونا ہے اس لئے لاہور سمارٹی کو لاہور کا دروازہ بھی کھا جاتا ہے اگر آپ جوٹی روڈ سے آ رہے ہیں گرینٹ ٹرنک روڈ سے آ رہے ہیں آپ گجرامالہ سے آئیں شیخوبورہ سے آئیں کھاریاں سے آئیں دینہ سے آئیں منگلہ سے آئیں کسی بھی شہر سے آئیں اور اگر آپ نے لاہور سے داخل ہونا ہے تو آپ نے لاہور سمارٹی کی پریمیسز کو کروز کر کے جو جیٹی روڈ پہ آراؤنڈ 3.4 کلومیٹر فرنٹ بنتا ہے اور رینگ روڈ پہ آراؤنڈ 3.7 کلومیٹر کا فرنٹ بنتا ہے اس کو کروز کر کے ہی آگے جانا ہے یہ ویڈیو لاہور سمارٹی کے سپیسیفکلی اس حوالے سے لوکیشن کے حوالے سے نہیں ہے اس ویڈیو میں لاہور سمارٹی کی جو میں مین چیز ایکسپلین کروں گا کہ لاہور سمارٹی کے اندر انفرسٹرکچر جو ڈیویلپمنٹ ہو چکا ہے ابھی کرنٹ ڈیٹ میں ابھی اگر لاہور سمارٹی اب جاتے ہیں تو میمبرز کو موسٹی جو جتنے بھی سیلز پارٹنر ہیں یہ اور آل سوائٹی کی طرف سے جتنی چیزیں ہائیلائٹ ہوتی ہیں وہ ہوتا ہے اور سیس پرائیم سیکٹر اے سیکٹر بی اس کا ایک سال میں سپٹمبر 2021 میں ڈیویلپنٹ سٹارٹ ہوئی تھی ایک سال کے اندر انہوں نے پوزیشن دے دیا تو بہت بڑی نیوز ہے سو فار اینڈ سوان اس طرح کی باتیں بٹ کوئی بندہ اس چیز کو ہائیلائٹ نہیں کرتا کہ اس سیکٹر اور سیس پرائیم سیکٹر بی کے لابہ جو چیز ڈیویلپ ہوئی ہے اس میں تو میمبرز جن کے پلوٹ آگے لٹسے جی دوزار میمبرز تھی ہیں تینہزار میمبرز تھے جنہوں نے 100% پیمنٹ کلیر کر دی پلوٹس کی تو ان کو تو یہاں پہ پلوٹ مل گئے اب جن میمبرز نے 100% پیمنٹ نہیں کلیر کی اور اپنی بیلٹنگ کا انظار کر رہے ہیں جسے میں بہت زیادہ میمبرز کو جانتا ہوں کہ جن کی ساری انسٹالمنٹ 20% بکنگ کے علاوہ بکنگ کنفرمیشن کے علاوہ ساری انسٹالمنٹ اپ ڈیٹیڈ ہے اور ان کا اپنی بیلٹنگ کا انظار ہے اپنی بیلٹنگ کے بعد کی ویڈیو ہے تو آپ کو اس میں کلیر انڈیسٹینڈنگ مل جائے گی اب یہ جو روڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ روڈ کی ویٹ میں نے اپتا دیا شروع میں کہ اس روڈ کی ویٹ تھا 100 فیڈ ویڈ اور لیفٹ سائیڈ پر سائیڈ کی طرف سے اچھا ٹوٹل جو ویلاز سائیڈ کی سائیڈ میں بن رہے ہیں جن کو مارس دوزار تیس میں لانچ کیا جائے گا ان ویلاز کا جو نمبر بنتا ہے جن میں سے اے بلوک کے اندر دس ملہ اور کنال کے تقریباً دائسو سے تین سو ویلاز ہیں باقی سیکٹر ب کے اندر پانچ ملہ اور سات ویلاز کی جو ہے وہ گراؤنڈ بریکنگ ہو چکے ان پر کنسٹرکشن ہوگی اس کے علاوہ انسپس سٹرکٹر کی مین بات کریں تو دو اور ہیڈ وارٹر ہیڈ ٹینک جو کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کے علاوہ سیلیکون ایونیو جو سامنے اب کوئی روڈ نظر آ رہا ہے اس کے رائٹ سائٹ پر سارا سیلیکون ایونیو ہے یعنی یہاں پر تمام آئیٹی ریلیٹیڈ جو ہب ہوگا چونکہ پاکستان کی عبادی ہے اراؤنڈ پچیس کروڑ پلاس منس افیشل وگر دوزار سی بات آئیس کروڑ اسی لاکھ ہے لیکن پھر بھی پچیس کروڑ کی عبادی والے ملک میں جو مین پاور ہے انتھائی سستی ہے اور ساری مین پاور جو ہے پاکستان سے آپ کہلیں کہ فری لانسنگ کی طرح ایکسپورٹ ہوتی ہے تو ڈیفرنٹ ڈیویلپڈ نیشن سچ ایز یورپ اور سہود امریکہ اب ان کنٹریز میں ہم ایکسپورٹ اپنی کرتے ہیں آئیٹی کی وہ سکس ہنڈرڈ ملین ڈالر کی بنتی ہیں ہمارا پروسی ملکہ انڈیا جس کی ایکسپورٹس بنتی ہیں آئیٹی کی ایکسپورٹس ہیں تو پاکستان میں لہور سمارٹی ہے جس نے انیشیٹیو لیا ہے نہ صرف اسلامباد میں بلکہ لاہور کی میں بھی تاکہ یہاں پہ کہلیں کہ پلگ ان پلی والا کونسٹرپ لائے جائے یعنی کہ چیزیں بلا کے آفسیز بنا کے ڈیسک بنا کے سب کچھ ریڈی کر کے رینٹل بیس پہ دیا جائے منتھلی ویکلی یا اینوال بیس پہ ڈیپنڈنگ آن ڈیمانڈ آف دا کلائنٹ اس لحاظ سے دیا جائے آپ کے سامنے ویزیبل ہے یہ ڈوم جو آپ کو نظر آ رہی ہے 20 days کے time period میں ڈوم پلس پار پلس اس کے انڈور جتنی 20 گروڈ پہ کی پروپرلی 100 تیار کیا گیا تا لگا کے وہ سب چیزیں آپ کو فیزیکلی زمین پہ نظر آ رہی ہیں ہم نے بات کی سٹارٹ میں انفرسٹرکچر کی تو سائٹی کی طرف سے آپ سائٹ پہ وزٹ کرتے ہیں یا انڈویجولی کسی وزٹ کرتے ہیں سیکٹر اے اور بی میں تو آپ سے 10 یا 20 پرسن انفرسٹرکچر دیکھ سکتے ہیں جو develop ہوا ہے اب جو 80 پرسن انفرسٹرکچر ہے آج کے ویڈیو میں انشاءاللہ وہ ہائیلائٹ کرنے کوش کروں گا تاکہ میمبرز کو ان جنرلی کونفیڈنس آجیں کہ ہم نے پاکستان کی سب سے اچھی اور سب سے تیز develop ہونے والی سائٹی میں انویجولیسمنٹ کی ہے سائٹی کے لئے کام کرتا ہوں تو میرے ریویو بائز بیکوز ایکچول فیکٹ کہ جب آپ زمین پر دیکھتے ہیں تو سائٹی نے نہ صرف اس کو پرڈکٹ کو سیل کیا ہے بٹ زمین پر ڈلیور کر کے بھی دکھایا ہے اب دیکھیں کون سی سائٹی ہوتی ہے کہ آپ کو لانچ کریں ساڑھے تین سال کے ٹائم پیریڈ میں سال کے اندر آپ کو قبضہ ہینڈ آور کر دے اور کہ ایر گھر بنا لے ایسا نہیں ہوتا لیکن سائٹی نے لاہور سمارٹ نے یہ چیز یہ انیشیٹیو لیا ہے اور یہ فیزیکلی کر کے دکھایا ہے اب یہ روڈ جو آپ دیکھ رہے ہیں روڈ کے لیفٹ سائٹ رائٹ سائٹ کوئی پروپٹی ایسی نہیں ہے جو سیل کی گئی ہو اب جہاں پہ اوورسیز پرائیم بی بلوک شو ہو رہا ہے اس روڈ کی بیک سائٹ بے وہ آتا ہے لیکن چونکہ وائٹر نے اس کے ساتھ کنسیڈر کیا ہے اب یہ بہلا جو پارٹ ابھی اگزیکٹلی ورسیز پرائیم بلوک بی دیکھ رہے ہیں اس کے لابے روڈ کے درمیان میں جو سٹیم کالیج کے ساتھ آ کے روڈ نظر آ رہا ہے یہاں تک بلوک بی ہے باقی سارا ایریا جو ہے وہ فیوچر میں ہائی رائز کمرشل اپارٹمنٹ بیلدنگ آئیٹی ہب اور اس طرح کی چیزوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے یہی روڈ آ کے لیڈ کرتے ہیں اور آ کے جا کے جو انٹرنس گیٹ گیٹ نمبر 4 بنتا ہے جس کا چک نمبر 44 سے انٹرنس ہے جو آج کی ڈیٹ میں فیزیکل ہی ہم جا سکتے ہیں میں بعد میں دوبارہ ویڈیو پوست کر دوں گا کہ لاہور سمارٹی میکنے سائٹ پینٹر ہونا تو آج کی ڈیٹ میں کون سا رستہ استعمال کرتے ہیں میں پہلے ویڈیو پوست کر چکا ہوں کہ جیٹی روڈ کالا شکا کو انٹرچینج سے ہوترنے کے بعد اب لاہور سمارٹی کا سائٹ پہ جاتے ہیں تو آپ کو کون سا روڈ استعمال کرنا پڑتا ہے اور اس روڈ کی ایکسس پوائنٹ جو وہ بھی سائٹ پینٹ کر چکا ہوں اب یہ جو کرنٹ روڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی روڈ بن چکا ہے مکمل طور پر ڈیویلپڈ ہے کارپٹڈ ہے اور اس روڈ میں سیلیکون ویلی لیفٹ سائٹ پہ بزنس پارک اور رائٹ سائٹ پہ سینٹرل بزنس ڈسٹک یہ ماسٹر پلین کا پارٹ ہے یعنی ماسٹر پلین میں یہاں پہ جو چیزیں شو ہو رہی ہیں وہ چیزیں آپ کو یہاں پہ بنیوی نظر آ رہی ہیں اب یہ پوڈکٹس جو ہیں یہ سسائٹی کی طرح سے یاد رہے کہ سیل نہیں کی گئی کہ عام طور پر سسائٹی کرتی کہ کہ پوڈکٹس کو بناتی ہیں ڈیویلپ کرتی ہیں زمین پہ اور اس کے بعد سسائٹی اس کو لانچ کرتی ہے یہ ایسا پاکستان میں کنسپٹ نہیں ہے یہ یورپین کنٹریز میں کنسپٹ ہوتا ہے کہ ریڈی ٹو موو پوڈکٹ سیل کیا جائے وہ بھی مورگیج بیس پہ پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ فائلیں بیجتے ہیں اور فائلیں بیجنے کے بعد جو پیسہ آتا ہے اسے زمین خریجتے ہیں چونکہ لینڈ آلیڈی پیکیوڈ تھی چونکہ ایک بہت بڑا گروپ ہے تو لینڈ آلیڈی پیکیوڈ تھی پیکیوڈ لینڈ میں سے انہوں نے جتنی دیویلپمنٹ کا پارٹ تھا مین اس کو مکمل کیا اور دیویلپمنٹ کا پارٹ مکمل کرنے کے بعد آج کی ڈیویلپمنٹ میں رہور سمارٹیز پوزیشن میں ہے کہ اپنی سائٹ پہ نہ صرف دو سے تین ہزار فیملیز کو کومنٹیٹ کر سکتا ہے بلکہ میکا انفرسٹرکچر کے پرجیکٹ جس میں کمرشل بھی ہو سکتے ہیں جس میں ریزڈنشل بھی ہو سکتے ہیں جس میں ہائی ریز مکسیوز کمرشل بھی ہو سکتے ہیں یونیورسٹیز بھی ہو سکتے ہیں اور ملٹیپل ایسی آپشنز ہیں جو سائٹ پہ کنسٹرکٹ ہو سکتے ہیں اتنی لینڈ جو ہے وہ ڈیویلپڈ ہے ایسٹیمیٹڈ لینڈ کی بات کی جائے میرے پاس اگزیکٹ فگر نہیں ہے جب یہ اپ ڈیٹڈ ہوں گی تو انشاللہ میں دوبارہ ایک گوگل ارث پر پروپر ڈیمارکیشن کے ساتھ میں بتا دوں گا for the time being I expect around 12,000 to 15,000 کنال ایسا ایری ہے یعنی کہ میں ڈرون کیمرا کو at least 400 feet کی ہائیٹ سے میں افلائی کر رہا ہوں تو آپ کو جس بھی سائٹ پہ ڈرون کی فوٹیج کرتا ہوں ایون دو یہ سارا سموگ ہے ملطب اتنی فوٹیج clear نہیں ہے but آپ کو clear understanding ملتی ہے کہ lahore smarty کی سائٹ پہ ہر طرف آپ کو road کا جو infrastructure ہے وہ نظر آتا ہے تو lahore smarty کی سائٹ پہ جان جان road ہے وہاں street lights ہیں جان جان street lights ہیں وہاں پہ underground saverage ہے جہاں پہ underground saverage ہے وہاں بزار سی بات ہے possession بھی available ہے تو یہ ہے lahore smarty کی سائٹ آج کی date میں گر آپ وزیٹ کرتے ہیں سائٹ پہ تو یہ چیزیں آپ کو سائٹ پہ دیکھنے کو ملتی ہیں تو lahore smarty نے اپنے promises کو نہ صرف fulfill کیا ہے بلکہ before time much before time one third of the time they have committed اس کے one third time میں یعنی میں آپ کو payment plan دیتا ہوں ساڑھے تین سال کا اور آپ کو میں قبضہ دیتا ہوں سال کے اندر اندر تو میرا نکھال اس سے بہتر کو سائٹ پاکستان میں ہو سکتی ہے جو اتنا جلدی اور اتنا بہتر time میں قبضہ دے سکتی ہے اب میں تھوڑا سی بات کرتا ہوں location کے حالے سے کہ lahore smarty کیوں جو neighborhood کے cities ہیں جس میں آپ کا فیصلہ بات آتا ہے گجرامل آتا ہے سیالکورٹ آتا ہے کھاریاں آتا ہے دینہ منگلہ جیڈی روڈ پر جو بھی شہر ہیں شیخ اپرا وہ شہر تب lahore smarty کے لیے lahore smarty کو future کیوں مانتے ہیں اب دیکھیں lahore کے اندر جو اس وقت جتنی ہے نا land وہ already fill ہو چکی ہے چونکہ lahore جو ہے basically industrial شہر ہے اور اس کی surrounding میں اوکارڈا ساہیوال سرگودہ جس کے جو neighborhood میں جو بھی بندے اپنے شہر سے دوسرے شہر move کرتے ہیں پہلی priority lahore کو رکھتے ہیں یہ جو lahore smarty کی یہ والی side ہے یعنی کہ اگر جٹی روڈ پہ جائیں towards گجرامالا تو یہ والی side ساری کی ساری خالی ہے اور society نہیں آبے بہت تیزی سے procurement کی ہے land کی اور بہت تیزی سے development کی ہے land کی تو میرا خیال ہے کہ future میں جو بھی individual lahore میں move کرنا چاہے گا اس کی preference ہوگی lahore smarty کیونکہ lahore smarty آپ کو نہ صرف ایک اچھی development provide کرتا ہے اچھی landscaping provide بلکہ آپ کو lahore smarty پاکستان کی سب سے prime location پر provide کرتا ہے جنہی آپ lahore smarty کے ساتھ جو link road ہے اس میں سب سے پہلے government road میں آتا ہے آپ کا grand trunk road جو public road ریٹی روڈ کہتے ہیں ہم طور پہ نیشنل highway 45 lahore اسلامباد motorway m2 جیسے کہتے ہیں اس کے علاوہ lahore سیال court motorway m11 جیسے کہتے ہیں اور اس کے علاوہ lahore eastern bypass یہ آتا ہے lahore smarty پرمیسز میں تو یہ تھی اوورال detail lahore smarty کسی بھی ویڈیو دیکھنا چاہتے تو مکان solution ڈاٹ کوم رزوان چیما کو دیجئے اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ